بلکم آن مستین آفیشل کیپ واشنگ لائک اور شیئر می ویڈیوز سبسکرائب فر مور اپ ڈیٹس تھنکس فر واشنگ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا شاید ان کا رتبہ ان کا درجہ کئی گناہ بڑا ہے اس وقت اگر دیکھیں اور اس پرسنیلٹی اور اس شخصیت کا نام آپ لاگ ڈاؤن میں کئی بار سن لیے ہوں گے اس کرونا ویرس کے دور میں کیونکہ ان کے نام پر میڈیا نے گودی میڈیا نے اتنا پرپیگنڈا اتنی بدنامی کی ایسی بڑی شخصیت جن کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے حضرت جی مولانا محمد سعاد کان دہلوی دامد برکاتوہم مرکز نظام الدین دہلی یہ مولانا محمد سعاد صاحب جو اس وقت پوری عالم کے عالمی امیر کی حیثیت سے مرکز نظام الدین میں اپنی دینی اور اصلاحی کام انجام دیتے ہیں اور یہ دعوت و تبلیغ کے پورے عالمی امیر ہیں تو چلیے ان کی بیوگرافی کیا ہے یہ کون ہیں ان کی شخصیت ان کا بیگرانڈ کیا ہے اور ان کی پیدائش کب ہوئی ان کے خاندان میں کون ہیں انہوں کہاں سے تعلیم حاصل کیے اس سارے چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں ان کی پیدائش دس میں انیس سو پینسٹھ عیسوی کو دلی نظام الدین دہلی میں مولانا محمد حارون صاحب کاندہلوی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں آپ کی پیدائش سے ایک سال پہلے مولانا محمد آپ کی جو دادا تھے مولانا محمد یوسف کاندہلوی رحمت اللہ علیہ جو دعوت و تبلیغ کے اس اتنے بڑے کام کے جس مقصد سے اللہ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا کہ خدا عمل کرنا ہے اور اس عمل کی لوگو میں چل پھر کر دعوت دینا ہے اس تبلیغ کی محنت کو اس طرح اللہ نے حضرت جی مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے پھر سے اس کام کو جاری اور ساری فرمایا اس کے بعد جو سب سے پہلے عمیر جو تھے مولانا محمد علیہ السلام رحمت اللہ علیہ ان کے بعد ان کے بیٹے مولانا محمد یوسف کاندہ ہلوی رحمت اللہ علیہ جو اس محنت کے اس تبلیغ کی محنت کے علیہ السلام رحمت اللہ علیہ جانے کے بعد یہ دوسرے عمیر بنے تھے تو ان کی وفات ان کا انتقال مولانا محمد سعید کاندہ ہلوی کے پیدائش سے ایک سال پہلے ہوا مولانا صاحب کے یہ دادا تھے پھر ان کی پیدائش کے آنٹ سال بعد یہ جب پیدا ہوئی اس کے آنٹ سال بعد ان کے والد مولانا محمد ہارون کاندہ ہلوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا ان کی تعلیم مدینہ منورہ میں ہوئی اور ان کے والد صاحب کے انتقال کے بعد ان کی والدہ اور ان کے ساتھ ان کے نانا مولانا محمد اظہار الحسن کاندہ ہلوی رحمت اللہ علیہ اور ساتھی ساتھ مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ جو اس وقت کے دعوت تبلیغ کے امیر تھے اور ساتھی ساتھ محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو فضائل عامل کے جو ہے کاتب ہے یعنی اس کتاب کو بنائی جو فضائل عامل ہم پڑھتے ہیں اول دوام اس کو لکھنے والے مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو یہ سب ان کی جو ہے پرورش کی ان کی نگرانی کی ہے اور آپ کا آپ کی جو تعلیم ہے مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ اس وقت پورے عالم میں دعوت تبلیغ کے صفحے اول کے اکابر میں شامل ہیں مولانا زبین الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد اب آپ اس دنیا میں عالمی امیر کی حیثیت رکھتے ہیں آپ کا درجہ بہت بڑا ہے مرکز نظام الدین میں اور آپ مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد کے نامتولی نازم اور کاشف العلوم کے آپ متولی نازم اور استاد الحدیث ہیں اور جب ان کے اجتماعات ہوتے ہیں تو لاکھونی کروڑوں لوگ جو ہے ان کے نام پر ان کے بیانات پر جمع ہوتے ہیں حال ہی میں جو بڑا اجتماع ہوا اور انگاباد کا اس میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ جمع تھی اور جو عالمی حیثیت سے اجتماعات ہوتے ہیں چاہے وہ ٹونگی بنگلہ دیش کا اجتماع ہوں چاہے وہ رائون پاکستان کا اجتماع ہوں اور خود ہمارے ہندوستان میں جو ہر سالانہ بھوپال کا اجتماع ہوتا ہے اس میں بھی لاکھون کے تعداد میں کثیر لوگ جو ہے مولانا محمد ساتھ صاحب کاندہلوی دامد برکاتہوں کے نام پر اور ان کی تشریف آواری پر لوگ جمع ہوتے ہیں آپ کی اولاد میں آپ کو تین بیٹے ہیں محمد یوسف محمد سعید اور محمد سعود یہ تین بیٹے آپ کے فرزند ہیں اور آپ کے بیانات کو سن کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پھر سے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ زندہ ہو گئے یعنی آپ کے بیانات میں ویسی کشش اور ویسی دل آواری یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا شوق اور خاص طور پر اس محنت پر آپ جس طرح پوری امت کو آج جو ہے آپ کے ذریعے سے اللہ کام کو لے رہے یہ بہت بڑی بات ہے اور آپ کے ذریعے سے اللہ کئی اجتماعات جو ہے اللہ آپ سے لے رہے ہیں اب حالات ایسے ہیں کہ اب جو ہے اب تو کرونا کا وقت ہے اور جو ہے لاغ ڈاؤن کا جو سا وقت ہے اب ختم ہو رہا ہے لیکن جیسے جیسے حالات کھلیں گے پھر سے انشاءاللہ اجتماعات ہوں گے اور مولانا سعید صاحب کے اوپر جس طرح گودی میڈیا نے کئی بے لہجے سے بے بتمیزے سے جو الفاظ کہے بہت شرمن دیا ہے اور اللہ نے انہیں انہیں کی زبان انہیں سبق چکھایا اور آج مرکز نظام الدین میں پھر سے انشاءاللہ کام شروع ہوگا مولانا سعید صاحب ایک ایسی شخصیت ہے اس وقت جن کے نام پر لوگ جو ہے جمع ہوں گے اور ایسی شخصیت ہے جن کے نام پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور جن کی بات سننے کی کیونکہ ایک ایسی محنت کے اللہ نے ان کا امیر بنایا اس وقت کا جس مقصد کو ہم نے دنیا میں ہر نبی کو اس کام کی ذمہ دے کر بھیجا تھا اس محنت کا امیر حضرت جی مرانا سعید صاحب کو اللہ نے امیر بنایا تو ہم بھی ان کا احترام کریں گے اور آپ سب اس بیوگرافی کو اس پیغام کو پورے آپ کے دوستوں میں شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں ایسے ہی اچھے اور بہترین ویڈیو پر تب تک کے لیے جائے ہیں